جو بڑا مہربان نہایت رحمبالہ ہے سورت الرحمن الرحمن علم القرآن اسی نے قرآن کی تعلیم دی خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا علمہ البیان اسی نے انسان کو بولنا سکھایا الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں والنجم والشجر يسجدان اور ستارے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں والسماء رفعها ووضع المیزان اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی اس لیے کہ میزان سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور تول میں کمی نہ کرو اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی اس میں ہر طرح کے پھل اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشے غلاف میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں والحب ذو العصف والریحان اور اس میں بھوسے والا اناج ہے اور خوشبودار پھول ہیں فبئی آلائے ربکما تکذبان تو اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے خلق الانسان من صلصال کالفخار اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جننات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا فبئی آلائے ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے رب المشرقین و رب المغربین وہی دونوں مشرق اور دونوں مغرب کا مالک ہے فبئی آلائے ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کے کن کن آجائب قدرت کو جھٹلا ہوگے مرج البحرین یلتقیان اسی نے دو سمندر جاری کیے جو آپس میں ملتے ہیں بینہما برزخ لا يبغیان دونوں میں ایک پردہ ہے کہ وہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے فبئی آلائے ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلا ہوگے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان انہی سمندروں سے موتی اور سیپ نکلتے ہیں فبئی آلائے ربکما تکذبان تو اے جن و انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلا ہوگے ولہ الجوار المنشآت فی البحر کالاعلان اور یہ جہاز بھی اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں فبئی آلائے ربکما تکذبان تو اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلا ہوگے کل من علیہا فان زمین پر ہر چیز فنا ہونے والی ہے وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اور صرف آپ کے پروردگار کی بابرکت اور کریم ذات باقی رہنے والی ہے فبئی آلائے ربکما تکذبان تو اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلا ہوگے آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اسی سے اپنی حاجتیں مانگ رہی ہیں اور ہر آن اس کی ایک نئی شان ہے فبئی آلائے ربکما تکذبان پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن صفات کو جھٹلا ہوگے سنفرغ لکم ایوہ السقلان اے جن و انس ہم انقریب تم سے باز پرس کرنے کے لیے متوجہ ہوتے ہیں فبئی آلائے ربکما تکذبان تو تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کو جھٹلا ہوگے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذو من اقطار السماوات والارض فانفذو لا تنفذون الا بسلطان اے گروہ جن و انس اگر تم آسمان اور زمین کی سرادوں سے نکل سکتے ہو تو نکل کر دیکھو تم نہیں نکل سکتے بجز بڑے زور کے فبئی آلائے ربکما تکذبان تو تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلا ہوگے تم پر آب کے شولے اور دھوان چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکوگے فبئی آلائے ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کن کن قدرتوں کو جھٹلا ہوگے فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالْدِّهَانُ پھر جب آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے گا جیسے سرخ چمڑا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلا ہوگے فَيَوْمَئِذِ اللَّهِ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ اِنسٌ وَلَا جَانُ اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت ہوگی اور نہ کسی جن سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تو تم اپنے پروردگار کی کن کن شانوں کو جھٹلا ہوگے اس روز گناہگار اپنے چہروں ہی سے پہچان لیے جائیں گے اور پیشانی کی بالوں اور پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹے جائیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تو تم اپنے پروردگار کی کن کن قدرتوں کو جھٹلا ہوگے یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے اور وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گردش کریں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تو تم اپنے پروردگار کی کن کن قدرتوں کو جھٹلا ہوگے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرہ اس کے لیے دو باغ ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے ذواتا افنان ان دونوں باغوں میں ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور شاخے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانَ ان دونوں باغوں میں دو چشمیں بہر رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانَ ان دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے مُتَّكِئِينَ عَلَاءَ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبَرَقَ وَجَنَلْ جَنَّتَيْنِ دَانَ اہلِ جنت ایسے بچھونوں پر جن کے اسطر دبیز ریشم کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی جا رہی ہوں گی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ان میں نیچی نگاہوں والی خواتین ہیں جن کو اہلِ جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ دونوں خوب گھنے سرسبز و شاداب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ ان کو اہلِ جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے مُتَّكِئِنَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍ حِسَانَ اہلِ جنت سبس قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پروردگار جو صاحبِ جلال اور عظمت والے ہیں ان کا نام بڑا بابرکت ہے صدق اللہ العظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی